موسیقی سو آگ کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد کا وہ شہر جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے حاشم فیروز آبادی کو بلا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی کریں اسلام علیکم اس عید جاج میں آپ کا سلام بھی سمجھل اگر آپ جواب دیں گے تو یہ بھی عید جاجی کام کرے گا اسلام علیکم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جب صدائیں مضبوط ہوتی ہیں تو لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں یقین جانئے میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب جتنزن آباد صاحب کو شمیم بھائی کو شانو بھائی کو اور میرے بہت ہی محترم سید صاحب کو مجھے اچھا لگا کہ جو چناؤ کے ریزلٹ آئے اس کے بعد ایک بڑا ریزلٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا اللہ انہ سلامت رکھیں یقین جانئے وقت بہت کم حصے میں آیا ہے میں اتنا ہی وقت لوں گا جتنا مجھے ندیم بھائی نے کہا ہے لیکن میں گزارش کرتا ہوں گزارش یہ کرتا ہوں ہر مصرے پر میرے ساتھ چلیں اور دو ایک دو مصرے پڑھوں ایک چھوٹی سی نظم اور اپنی جگہ لے لوں گا حالانکہ پانچ میٹ مجھے اور زیادہ اس لیے ملنا چاہیے کہ سبب الرامپوری صاحبہ نے کہا ہے کہ میرا بھی وقت آج تمہارے لیے حالانکہ ایسا کہا نہیں ہے اجازت ہے صرف ایک مطلع اور آج چھبیس جنوری پر اس سے خوبصورت مطلع میرے پاس نہیں ہے ممرہ میری تائید کر دے ہو سکتا ہے آپ نے سناو لیکن ایسے سنیں کہ میں آپ کی تائید چاہتا ہوں آپ نے فرس ٹائم سن رہا ہوں پیش کرتا ہوں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہے بلکل نہیں بلکل نہیں اکدم سناٹے میں سنیں پہلے مصرے میں لگے مجھے کہ ممرہ کے اس میدان میں ایک بھی شخص موجود نہیں ہے لیکن دوسرے مصرے میں لگے ابھی ایک جامعہ ملیہ کا طالب علم آپ کے سامنے تھا اب علیگر مصرنیوورسٹی کے ایک طالب علم آپ کے سامنے گھڑا ہے دوسرے مصرے میں اپنی مہور لگانا ممرہ والوں پیش کرتا ہوں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں بھارت کی حفاظت کو مسلمان بہت ہیں اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں شروع کریں مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار سنیے بھائی جی لگا کے میں دعویٰ نہیں کر رہا لیکن یقین ہے دوسرے مصرے پر آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار وہ زیادہ تر اگر پریشان ہوتے تو تمہارے سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں اگلا مصر ایک ایسا سوال ہے جو ان کی کرسی ہلنے پر مجبور ہو جاتی ہے پیش کرتا ہوں مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار ارث ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار مندر مسجد پر تو چرچا کی ہے سو سو بار ارث ویوستہ پر بھی چرچا کر لیجے سرکار سننا خاص طور سے اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے دوسرے مصرے پر میری تائید کرنا اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ جھوڑو ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے بھائی حاشم کیا کہنا زندہ بات ہنگامہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے وہ تمہارے سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں میری تائید کرنا پیش کرتا ہوں اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑو ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے دیش سے پیچھے ہو گئے چھوٹو بھائیہ سے تم جا کر ملو بس ایک بار ارث ویوستہ پر بھی چرچا دیکھئے کیا ہے چھوٹو بھائیہ صرف وہ سمجھ پائیں ہمارے آدھڑ یہ مکہ منتری جی کے جو بیٹے ہیں ہمارے آدھڑ یہ گرہ منتری جی کے جو بیٹے ہیں وہ ایک سال میں سولہ ہزار کروڑ کا فائدہ کرتے ہیں کاروبار میں میں پھر سے پڑھتا ہوں اپنی مہور لگانا اچھے دن آنے والے ہیں نار کہاں پہ کھو گئے امریکہ چھوڑو ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہو گئے چھوٹو بھائیہ سے تم جا کر ملو بس ایک بار ارت ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار سننا دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اگلے مصرے پر ندیم بھائی یہ ممرہ گونج اٹھے گا انشاءاللہ خاص طور سے پیش کرتا ہوں دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اس درجہ یہ مندی اس کا کارڑ ہے جو آپ نے کی تھی نوٹ کی بندی دیش میں آخر کیوں آئی ہے اس درجہ یہ مندی اس کا کارڑ ہے جو آپ نے کی تھی نوٹ کی بندی کی تھی نوٹ کی بندی قسم دیتا ہوں اگلے مصرے پر کوئی خاموش نہ بیٹھے اس کا کارڑ ہے جو آپ نے کی تھی نوٹ کی بندی کی تھی نوٹ کی بندی وینتی لیٹر پر آ پہنچا دیش کا کاروبار ارث ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ارث ویوستہ پر بھی چرچہ مجھے LCD صحیح کرنا نہیں آتی مائک کام نہیں کر رہا کوئی بات نہیں وہ آپ مائک کو صحیح کرو رائٹ سائیڈ کے مائک کو صحیح کرو ویوی آئی پی کو چلیے جاتے دھرم کی راج نیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے تھوڑا سا کر ساؤنڈ خراب ہے آپ ایجز کر لیجے دیڑ گھنٹے کی بات ہے تھوڑا سا جڑ جائیں اچھے دیکھ سننا خاص طور سے جاتے دھرم کی راج نیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے نیرو موڈی ویجے مالی آدیش سے کیسے بھاگے بھائی کیا کیا سوال اٹھا رہے ہو حاشم بھائی آپ کے وہ سوالوں سے پریشان ہوتے ہیں جب جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ پاکستان پہنچا دیتے ہیں آپ کو سوالوں کی بات کرو ان سے ذمہ داری سے بات کرو پیش کرتا ہو شریک ہونا شریک ہونا خاص طور سے جاتے دھرم کی راج نیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے شوے بھائی سنے گا جاتے دھرم کی راج نیت سے دلی جلدی جاگے دلی جلدی جاگے نیرم موڈی ویجے مالیہ دیش سے کیسے بھاگے دیش سے کیسے بھاگے چوکی داری خوب نبھائی وہرے چوکی دار چوکی داری خوب نبھائی وہرے چوکی دار ارث ویوز تھا پر وہ ہم سے کاغذ مانگ رہے ہیں ایک کاغذ میں بھی مانگتا ہوں اگر وہ کاغذ آپ بھی مانگیں تو مجھے اچھا لگے گا پیش کرتا ہوں ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ ادھر بھی ساؤنڈ خراب ہو گیا اس میں بھی انہی کا ہاتھ ہے سمجھ جاؤ ہاں سب اچھی آواز ہے خاموش کرنے کے وہ طریقے جانتے ہیں ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ارث ویوز تھا پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ارث ویوز تھا پر بھی چر ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ بہت اچھا کرا ایسے ہی سناٹے میں سننا چاہیے اگلے مصرے میں مجھے علم ہے کہ ممبرہ گونج اٹھے گا پیش کرتا ہوں ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ اپنے تو دکھ لاؤ کھو گئی جو رافیل کی فائل اس کو ڈھونڈ کے لاؤ دوبارہ کہ آپ اتنی کمزور صداوں سے سیئے ہٹوالیں گے کیا وہ بہرے ہیں آپ کو اور زور سے بولنا ہے ایک بات دونوں ہاتھ کر کر زورداد تعلیم بیجا کر مر یہ حکم دائیں پھر سے پڑھو پیش کرتا ہوں سنیے گا خاص طور سے شریک ہونا پیش کرتا ہوں سماس فرمائے خاص طور سے اردھ ویوستہ پر بھی چرچہ کر لیجے سرکار ہم سے کاغذ مانگ رہے ہو اپنے تو دکھ لاؤ اپنے تو دکھ لاؤ کھو گئی جو را فیل کی فائل منٹ کی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں اس سے کبل ایک خاص طور سے یہ چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں وطن پر جا لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں بہت شکریہ چوتھے میں زیرے پر اپنی مہور لگانا پیش کرتا ہوں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں مجھے دکھائیں مجھے سنائیں لیکن دکھائیں نورانی چہروں کو پیش کرتا ہوں اس ٹیچ پر میرے بڑے بھائی ہندی منچ کی آبرو ہندی کویتا کی آبرو ڈاکٹر سنیل جوگی جی بیٹھے ہیں میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سنیے گا خاص طور سے نہ میں جاپان والا ہوں نہ پاکستان والا ہوں وطن پر جاں لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں اسی آبو ہوا میں ساس لیتا ہوں میں صدیوں سے اسی آبو ہوا میں ساس لیتا ہوں میں صدیوں سے اسی میٹی کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں اسی میٹی کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں جس نظم کا حکم ہے ڈیڑھ منٹ آپ کا لیتا ہوں سنیے گا پھیرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں ایک مصرہ بدلوں گا مجھے اعتماد پورا ہندوستان بیدار ہوگا پیش کرتا ہوں ٹھیرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں بن سننا تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی مجھے بزرگ دعاوں سے نوازیں گے تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی فن کے کونے تمہارے سارے آج سو گئے علم کی ندی کے یہ کنارے آج سو گئے وقت ابھی ہے تمہارا بچوں کو پڑھاؤ تم تم نہ آگے بھر سکے پر ان کو تو پڑھاؤ تم واہ 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 کیا کہنا ہے تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ چھوڑ دی اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی فن کے کونے تمہارے سارے آج سو گئے علم کی ندی کے یہ کنارے آج سو گئے وقت ابھی ہے تمہارا بچوں کو پڑھاؤ تم تم نہ آگے بھر سکے پر ان کو تو پڑھاؤ تم میں تمہارا مرسیہ سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں واہ 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 ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ کی تائید مجھے مل جائے میں اس سے اچھا کچھ لکھ نہیں پایا ممرا کے اچھے لوگوں پیش کرتا ہوں دےو بند شیعہ سننی برلوی میں بٹ گئے دےو بند شیعہ سنننی برلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ممرا کے اچھے لوگ میں چلا جاؤں گا لیکن مرے تو مصرے یاد رکھنا سدایں بلند کرنا دےو بند شیعہ سننی برلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھائی حاشم کیا کہنا ہے بھائی بہت اچھا مجھے پھر سے پڑھنا ہے تو ایک بار دونوں ہاتھ کھڑ کر مجھے ایک بار بتا دیں مجھے پھر سے پڑھنا ہے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جشن یہ آپ جو جشن منا رہے ہیں جشن جمہوریہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جس کنڈیشن میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ کرے ہم دوبارہ اس کنڈیشن میں سیلیبریٹ نہ کریں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حالانکہ یہ روایت نہیں لیکن آپ سے کہتا ہوں اس شخصیت کا حق ہے جو آپ کو اس کسیر تعداد میں یہاں کھڑے آپ کو بیٹھنے کا موقع دیا آپ کو یہ ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے زور داتا ہے جتندر آوات صاحب کے لئے آپ گھنگور تالیا وہ یہاں نہیں ہے لیکن ان کو لگے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں پیش کرتا ہوں شریک ہونا دیو بندی شیعہ سننی بریلوی میں بٹ گئے میرا بھی خوٹو کھیچ لیں میری جان کہ صاحب عمران کئی کھیچے گا میرا بھی کھیچ لیں نہیں اس کو عمران کے لئے کوئی نظر نہیں ہے یہ پتہ نہیں عمران میرے علاوہ کئی دیکھتا ہی نہیں ہے سباہ کی کھیچے گا تو اس کو بہر پہنچاتا ہوں سباہ کی کھیچے گا بھائی شاد ہے بھائی شاد ہے خوش مت خوش مت عمران میری جان ہے میرا بھائی آپ وہ لوگ ہو پتہ نہیں کب کس کی شادی میں برات میں شامل ہو جائے آپ کو ہمارا کوئی بھروسہ نہیں پیش کرتا بھائی عمران سننا شریک ہونا دیو بندی شیعہ سننی بریلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے آپ ہی کمزور صدایں مجھے کمزور کریں گی دیو بندی شیعہ سننی بریلوی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سیکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک خدا والے سارے بکرے ہوئے پڑے ہیں قوم کو میں آئی نہ دکھانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نہیں آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نہیں آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نہیں آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگہ نہیں آج آیا ہوں اور ایک وہ بن جو مجھے عزیز ہے فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے خدا کے واسطہ سنجیدگی سوئے ہوئے شیروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف تاری تھے تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھے تم نے اپنے بازووں کی تلواریں بنائی تھے دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا فوج پہ ہزاروں کی بہتر کبھی بھاری تھے دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف تاری تھے تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھے تم نے اپنے بازووں کی تلواریں بنائی تھے دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا کون تھا وہ جس نے در خیبر کو اکھاڑا تھا وہ تم ہی تھے یہ تمہیں بتانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو اب ندیم بھائی یہاں آگئے تو ہٹ رہی پڑے گا اصل میں دیکھیں